السلام علیکم میں محمد رشیر خان جریدی ایک پی ٹی آئی کا معاملی صاحب کارپن اور ایک کارپن کے حیثیت سے میں مخاطب ہوں نقائد محترم عمران احمد خان نیازی صاحب سے اور جو میرے کیابنٹ کی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ممران قومی سمبلی ہیں صوبائی سمبلی ہیں سینٹ کے ارکان ہیں ان سب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا معافیہ ہے وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کو کام نہیں کرنے دے وہ کون سی قوت ہے جو آپ کو بار بار شکست دے رہی ہے جو آپ کی کارکردی کے پاس سوال اٹھا رہی ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے کھل کر اظہار کریں ہمارے سینوں کے اندر جو درد ہے وہ درد کو باہر نکالیں ہم غلام نہیں ہیں ہم نے غلامی نہیں سکھی یہی درس میرے قائد عمران خان نے ہمیں دیا کہ غلامی نہیں کرنی جب ہم نے غلامی نہیں کرنی تو ہم یہ پوچھیں گے بھائی وہ کون سی ایسی قوت تھی جس نے رات و رات دو دن بھی صبر نہیں کیا پہلی تاریخ کے بھی انتظار نہیں کیا رات کو فیصلہ ہوا رات کو ہی پیٹرول بم گرا دیا گیا پچیس روپے فی لیٹر کچھ سا پہلے چالی سے پینتالیس روپے پیٹرول سستہ ہوا حرام ہے عوام کو ایک آنے کا فائدہ ہوا ہو یا کسی مافیا نے کچھ چیز سستی کی ہو اب دیکھیں پیٹرول جیسے ہی مہنگا ہوگا ہر چیز مہنگ ہوگئے یہ کون کنٹرول کرے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی یا پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی آپ ہی کہتے تھے نا حکومت کا کام ترقید کرنا نہیں ہوتا حکومت کا کام عملی اقتماد کرنا ہوتا ہے حکومت کا کام ہوتا ہے ایسے مافیا پر قابو پانا ایسے مافیا کو گرفتار کرنا لیکن افسوس آج آپ اور آپ کی حکومت کی جو رٹ ہے وہ ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بیورکریسی بھی دباؤں میں تھی تھانے بھی دباؤں میں تھے اور مختلف قسم کے کرپ ادارے اور ان کے کرپ افسران بھی دباؤں میں تھے کیا پی ٹی آئی کی حکومت آئی یہ ان کا ورکر ہمیں نہیں چھوڑے گا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہمارا ورکر اداروں میں گیا ہمارا ورکر تھانوں میں گیا کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو اس زیادتی کا اضالہ کیا جائے نے ان بیروکریسی کو کھلی چھوٹی دے دی اداروں کے اندر بیٹھ ہوئے کرپٹ افسران کو آپ نے کھلی چھوٹی دے دی کہ پی ٹی آئی کا ورکر اداروں میں مداخلت نہ کرے اداروں کو کام کرنے ہی دیا جائے اور اداروں نے وہ کام کیا کہ جس کے مثال نہیں ملتی جو کام بیس ہزار روپے میں ہوتا تھا بیس ہزار روپے رشوت کی مد میں جو کام ہوتا تھا وہ اب بیس لاکھ یا ایک لاکھ میں ہوتا ہے جو تھانے کے ایک سو پائی سو روپے میں کسی کو چھوڑتا تھا وہ اب ایک ہزار روکے لیتا ہے جو کرپٹ اور راشی افسر جو کام پچاس ہزار روپے کرتا تھا وہ اب اس کے پانچ لاکھ مانگتا ہے بس یہی آپ نے کیا افسوس کی بات ہے میں اپنے جذبات کے اظہر کس طرح ہوں میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس تو وہ سینہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی اپنے آپ کو غلام بنا کر اس سینہ کے اندر وہ الفاظ دفن کر دوں آپ لوگوں نے ہمیں کہیں کہنی چھوڑا لیکن یاد رکھیں ہم پی ٹی آئی کے نظریاتی ورکر ہیں ہم پی ٹی آئی کے اس مشن کے ساتھ ہیں کہ اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا دو نہیں ایک پاکستان بنے گا امیر کا غریب کا ایک پاکستان ہوگا امیر غریب کے بچے ایک کی تعلیم حاصل کریں گے کوئی تفریق امیر غریب کے نہیں ہوگی ہمارا آج بھی کوئی مشن ہے ہم اسی مشن پہ کھڑے ہیں جو ورکر کل سڑکوں چوراؤں پہ آپ کے پیچھے بھاگتا تھا آج بھی وہ اسی مشن کے لیے بھاگتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے جو ہمارے ممران اسمبلی ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا تو کھلے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ وہ بھی مافیا کے ساتھ ہیں اور اسی مافیا کے ساتھ مل کر لوٹ مار کر رہے ہیں یا تو پھر کھل کر اظہار کیا جائے کہ آپ مجبور ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہیں انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے تو یہ انتہائی افسوس اور بات سے ندامت ہے کہ ایک طرف کے الیکٹرک کے خلاف پی ٹی آئی کا ورکر اعتجاج کر رہے ہیں اگلے علم میں آپ پچیس روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے بتاتے ہو کہ مافیا کے ساتھ ٹکر مت لینا ہم مافیا کے ساتھ ہیں آپ کا جو عمل ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ مافیا کے ساتھ ہو پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے گا وہ سچ بولتا رہے گا یاد رکھیں دو سال تین سال کے بعد آپ نے پھر اسی عوام کے پاس آنا ہے پھر اسی ورکر کے ساتھ آپ نے گلیوں پوچھوں اور چوراؤں میں جانے ہیں نہ کہ اس مافیا کے ساتھ خدا کے لیے اب بھی وقت ہے صدر جائیں صدر جائیں یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا نہیں رہے گا نہ رسوا کریں پاکستان کو بھی رسوا نہ کریں گے اس غریب عوام کو بھی رسوا نہ کریں مت تظلیل کریں اس غریب عوام کی اس سے پہلے بھی بڑے بڑے فیرون تھے نواز شریف صاحب بھی تھے آصف علی زرداری صاحب بھی تھے اور بھی بڑے بڑے آئے لیکن عوام کی بدوائیں سب کو لے ڈوبی آج کوئی کہاں پڑا ہوئے کوئی کس اسپیلر میں پڑا ہوئے کوئی کس حال میں جی رہے یاد رکھیں ہمیں اعتماد اپنے قائد عملان خان صاحب پہ لیکن خان صاحب کب تک کب تک ہم باتا شکریہ کوئی ایک فیصلہ ہو جو عوام کی عموموں کے مطابق پیٹرول سستہ عوام خوش ہوئے لیکن مافیا نے آپ لوگوں کو اتنا مجبور کیا اس سستہ ہونے کی دوان کو کوئی فائدہ نہیں چینی آج پچاسی روپے کے لئے اسی طرح گھی لے لیں ڈالے لے لیں عام جو روز بورا غریب کی جو استعمال کی چیزیں اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ظلم ہے میڈیسن کا ڈاکٹروں کی فیسوں کا ادوائیات کا ظلم کی انتہا ہے تڑپ تڑپ کر غریب مار رہا ہے میڈیکل سٹوروں پر چلے جائیں جب ڈاکٹر پرچی لکھے دیتا ہے تو پھر اس غریب پر کیا گذرتی ہے یہ تو وہ ہی جان سکتا ہے آپ نہیں جان سکتا آپ مافیا کے زیر سایہ ہو آپ طاقتور لوگوں کے محافظ بن چکے ہو یہی میرا صد عمر صاحب ہاتھ ہلا ہلا کر بڑی ہی مدلل انداز میں کہتا تھا نا کہ بھائی اکومت کا کام تنقید کرنا نہیں ہوتا نشاندائی کرنا نہیں ہوتا اکومت کا کام کاروائی کرنا ہوتا ہے پکڑنا ہوتا ہے مجرموں کو تو پکڑے نہ کون ہے وہ مافیا پکڑے نہ وہ چور کہاں ہیں آپ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ان چوروں کو ہم پکڑیں گے یاد رکھیں آپ نے پھر عوام کے پاس آنا ہے آپ نے پھر انہی لوگوں کے پاس آنا ہے یا تو آپ صاف کہہ دیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ ریزائن کر دیں ہم مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کا ورکر مطالبہ کرتا ہے اگر آپ سے ڈیلیور نہیں ہوتا تو ریزائن کر دیں یہی مطالبہ ہم نے صابقہ کمتوں سے اس لیے کیا تھا کہ وہ ہم کو ڈیلیور نہیں کر پا دیتے ہیں آج کیا صورتحال ہے ایک تو کرونا وائرس کی صورتحال ایک تو پہلے سے مہنگائی کی صورتحال بیروزگاری کی صورتحال اوپر سے آپ نے پچیس روپے ایک دم پٹرول پر بڑھا کر آپ نے ان کے زخموں پر ممت چھوٹے ہیں آپ نے مزاق بنا دیا ہے آپ نے اداروں کے اندر بیروکریسی کو اتنا مضبوط کر دیا آج بیروکریسی بدماش ہو چکی ہے آج تھانے کے ایک چھوٹا سا سپائی بھی بہت بڑا بدماش بن چکیا ہے آج ہر ادارے میں بدماش بیٹے ہیں وہ کسی پی ٹی آئی کے ورکر کو خاتر میں نہیں لاتے وہ کسی ذمہ دار کو خاتر میں نہیں لاتے پی ٹی آئی کے ورکر جہاں جاتا ہے اس کا مزاق اڑا جاتا ہے جو کام سابقا دور میں ایک ادنا ورکر کیا کرتا تھا وہ کام ہمارا ایم این اے نہیں کر سکتا ہم لوگوں اتنے کمزور کر دیئے گئے ہیں تو کیا فائدہ ہے ایسے اقتدار کا کیا فائدہ ہے ایسی گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے ایسی ایم این اے اور ایم پی ایس کا جو ایک چھوٹے سے تھانے کے ایسے چوک تک کو ڈیل نہ کر سکے وہ پر سے ظلم یہ کہ کیا بتاؤں یہ ایک ورکر کا درد تھا جو اس نے بیان کر دیا اس طرح یہ تو ہم فی ٹی کے ورکر ہیں جب ہم اتنے مغموم ہیں جب ہم اتنے پریشان ہیں جب ہم اتنا قرائے سے سوچتے ہیں تو عام جو ورکر ہیں یا عام جو لوگ ہیں جنہوں نے محبت سے آپ کو ووٹ دیا اور جنہوں نے آپ کو پیار دیا اقتدار میں آپ کو لے کر آئے آج ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں نہ کریں یہ ظلم یہ ظلم نہ کریں یاد رکھیں آپ ہی کا کول تھا میرے قائد محترم آپ ہی کا کول تھا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا خدارہ یہ ظلم کا نظام بند کریں حوام کو ریلیف دیں چیزیں سستی کریں حوام کو اداروں میں عزت دلائی جائے تھانوں میں جو تھڑے مارے جا رہے ہیں تھانوں میں جو شرفہ کی تضریر کی جا رہی ہے اس سے نجات دلائیں آپ نے اپنی پہلی سپیچ میں کہا تھا کہ اداروں کے اندر کوئی بھی شیری جائے اس کو عزت سے بٹھائے جائے لیکن یقین کریں اس وقت اداروں کے اندر جو ہماری گورنمنٹ کے اندر جو عام شیری کی تضریر ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی اس سے پہلے جس کی حکومت تھی اس کا اگر ورکر اداروں میں جاتا تھا افسر اٹھ کر کھڑا جاتا تھا آج پی ٹی آئی کے ورکر اپنے جائز حق پری بھی جاتا ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے چلے بھائی کہاں سے آئے ہیں یہ حسید دیا آپ نے اپنے ورکرس کو یہ حسید دیا آپ نے شیریوں کو اور یہ حسید دیا آپ نے پاکستان کی 22 وڑوان کو بسنے اور کیا کہنے الفاظ تو بہت ہیں دل تو پھٹا جا رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ورکر کا درد آپ سمجھ سکتے ہیں یا ورکر کا جو غم ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں یا عوام کو جو اس ٹم تک ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے ایک سپیچ میں ورکر کو تسلیح دی جاتی ہے اسی سپیچ کے ایک گھنٹے کے بعد ان پر پیٹرول بم چینی بم آٹا بم گرا دیا جاتا ہے تو عوام بیچاری کہاں جائے گی عوام بیچاری کہاں جائے گی میرے پی ٹی آئی کے ساتھی ہو میرے ورکر ہو حق اور سچ کی بات کہتے رہنا غلط کو غلط کہنا سیاہ کو سیاہ کہنا سفید کو سفید کہنا کبھی غلامی نہ کرنا کبھی بھی غلامی نہ کرنا کبھی بھی غلامی نہ کرنا جائے پاتستان جائے بھی غلامی نہ کرنا